اور رائٹ میرے پیارے پیارے دوستوں میں ہوں ہارے سلطان آپ نے پی ڈیا فائل کی جو ایک لے لسٹ ہے اس کے اوپر کافی ساری آپ نے ویڈیو سے دیکھی ہوں گی وہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پکڑتے ہیں اور وہ بھی سٹنگ آپریشن سے جب پکڑتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے موسٹی وہ انفرمیشن پتہ نہیں خبر آتی نہیں ہے تو اس لیے اس کا پتہ نہیں ہوتا لیکن جو کچھ خبریں آتی ہیں وہ ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں کہ اس ہفتے انگلینڈ میں سات پاکستانیوں کو ایک سو چھ سال کی سزا دی گئی کیوں؟ کیونکہ دو بچیوں کو ایک گیارہ کی تھی ایک تیرہ سال کی تھی ان کو انہوں نے ڈرگز دیں شراب پہ لگایا اور پھر ان کے ساتھ ٹرنز لیتے رہے ان کو دوسرے شہروں میں لے کے جاتے رہے اور ان کے ریپ کرتے رہے اور یہ آپ کو بتایا میں نے کہ یہ گرومنگ گینگز کا بہت بڑا سکینڈل ہے جس کی وجہ سے پورے برطانیہ میں جو سارے کنسروریٹیو سائٹ کے لوگ ہیں بلکہ جو بیچ کے بھی جو ڈیسنٹ لوگ ہیں وہ سارے پاکستانیوں سے تنگ آگئے ہیں میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا بلکہ وہ سٹیٹ بھی آپ کو دکھایا یہ والا کہ جرمنی میں افغان اور افریقنز جو ہیں وہ چالیس سے ستر گناہ زیادہ لائکلی ہیں گینگ ریپ کرنے میں وہ بھی مسلمان ملکی ہیں نورت افریقہ کے اور سیرین بھی ہیں بہت زیادہ افغانی بھی ہیں جرمنی میں تو ان کے کارنامے ہیں لیکن انگلینڈ میں چونکہ آٹھ پرسنٹ مسلمان ہیں آٹھ میں سے جو آدھے ہیں یعنی جو چار پرسنٹ بریٹن کی جو عبادی کا حصہ ہے وہ یا تو پاکستانی ہیں یا وہ بنگالی ہیں اور اس میں بھی بنگالیوں کا شیئر کام ہے تو یہ ایک سکینڈل بریک ہوا تھا دو ہزار چودہ میں کہ رودرم میں ٹیل فیڈ میں روش ٹیل میں ان ایریاز میں اور یہ وہ پاکستانی نہیں جو یہاں کے گئے کئی وہ بھی بیچ میں ہیں جو پی ڈیا فائل کا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ تو سارے پینڈے یہاں سے اٹھکی گئے ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جو وہاں کے باہن ہیں ذرا آپ ان کی شکلیں دیکھیں تو یہ بڑے تنگ ہیں وہاں پہ گورین سے یہ دیکھیں اس کا نام ہے عابد صدیق اس کا نام ہے محمد امار اس کا نام ہے محمد سیاب دیکھیں انہیں وہ کڑتا بھی پایا ہویا اس کی شکل دیکھیں محمد ضمیر صادق اس کی شکل ہے یہ ہے رمین باری یہ ہے تاہیر یاسین اور یہ ہے یاسر عجیبی یہ عجیبی پتہ نہیں مجھے حسن نام نہیں میں نے کبھی سنا پہرحال یہ سارے کے سارے پاکستانی ان میں سے ایک بندہ ہے جو ادھر بانڈ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کون سا ان میں سے اور انہوں نے جیسے مانوں کو بتایا ایک گیانہ سال کی لڑکی اور ایک تیرہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپیٹیڈلی گینگ ریپ کرتے رہے اور یہ پورا میں نے انگلیش شانل پہ اس کی پوری ڈیٹیل سے ویڈیو میں نے بنائی ہے اور چودہ سو لڑکیاں صرف رو درم میں جہاں پہ یہ ان کو پکڑا اور یہ پورے آپریشن کا نام ہے آپریشن سٹوپ وود ایک آفیسر بھی ہے جس نے جب ان سے بعد میں پوچھا گیا آفیسر سے کہ آپ نے کیا کام کیا آپ نے کیوں نہیں ان کو روکا اور اتنی انٹیمیڈیشن انہوں نے کی ان کے گھروں میں جا کے ان کے باپوں کو بھی مارا ان کے بھائیوں کو بھی مارا ان کو بلیک مل کیا پورا گینگ تھا اور کیا کارنامہ تھا صرف ان کے ساتھ گینگ ریپ اور مل کے چار چار پانچ پانچ اور ان کو اٹھا کے دوسرے شہروں میں لے کے جاتے رہے اور یہ کام کرتے رہے اور ہمیشہ انہوں نے یہ جو چودہ سو لڑکی ہیں موسٹلی اس کے اندر گوری بچی ہیں اور تھوڑی سی چند ایک سکھ بھی ہیں یہ ان کا حال ہے کبھی انہوں نے کسی مسلمان بچی کو نہیں اٹھایا کبھی کسی مسلمان لڑکی کو نہیں اٹھایا کیونکہ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو اسلام سے جوڑے دیتے ہیں میں اس کو اسلام سے نہیں جوڑا رہا لیکن میں اس کو مسلمانوں کے روئیے سے جوڑا رہا ہوں کیونکہ جب یہ لوگ باہر کے ملکوں میں آتے ہیں وہ پیڈیا فائل کی پوری پلیلیس پڑی پہ جا کر دیکھ لیں سارے تیرا تیرا بارہ بارہ سال کی بچی کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہمیشہ کافر بچی کو گوری بچی کو ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کو انسان نہیں سمجھتا ہے تو یہ وہ وجہ ہے ایک تو ان کی شکلیں دیکھیں یہ لوگ ہیں جو ان کو انسان نہیں سمجھتے ان کی شکلیں دیکھیں یہ دیکھو ترہ یہ کتنے ہیں ریتھے گروشن اور کتنے ہیں یہ بریٹ پٹ پیٹھے میں چیک کرو یہ دیکھو کتنے خوبصورت کتنے ہیں کوئی شرم نہیں ہے بے شرم اور بغیر تو اس وجہ سے جب میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انگلینڈ میں ان کو بڑی مار پڑ دیئی ہے وہ جو رائیٹس ہوئے تھے وہ غصہ تھا وہ کوئی آرگنائز طریقے سے نہیں ہوا تو ان کو کسی نے موبیلائز کر کے کوارڈینیٹ کر کے ان کو نہیں کیا تھا ان کی پچھلے چار سالوں میں تقریباً کوئی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ہو گئی ہے سارے بلکل کسیوں میں بیٹھ کے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہیں یہی کام کرتے ہیں سارے ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کے اپنے ملک کے ساتھ یہ رسک لیں گے کہ ڈیڑھا لاکھ بندہ آ جائے ٹھیک ہے سارے برے نہیں ہوں گے لیکن اگر بیج میں سے پانچ دس ہزار بورے نکل ہے پھر کیا کریں گے آپ اس لیے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے جب آپ ویجے کے لیے اپلائے کرتے ہیں پولیس رپورٹر دکھاتے ہیں اپنا ہیلچ چیک دکھاتے ہیں یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں لیکن نہیں لیفت کی ایک بیماری آئی ہوئے ہے ویسٹ میں کہ نہیں سارے انسان بھرابر ہیں سارے جی ایک جیسے ہیں نہیں ڈیفرنٹ کلچر کے کیا کوئی اس کا موسلمان خود بھی مانتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں گوھرے تو تسید اپنے پٹھی بھی نہیں صحیح طریقے نال تو ہوتے ایک یہی چیز ہے ان کے پاس اور ان کے پاس ویسے ہے کچھ نہیں لیکن اسی طرح کی کلپوں میں بڑھوں کو پھینک دیتے ہیں یہ ان کے کلچر کا حصہ یہی کہیں گے تو آپ کے کلچر کی جو گندی حرکتیں ہیں بچیوں سے شادی چھوٹی بچیوں سے شادی اور یہ اس طرح کی ساری حرکتیں اپنا شریعت لے کے ہر جگہ پہ گھس جاتے ہیں تو آپ کے ان حرکتوں سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی شروع میں نہیں ہوئی ان کو تکلیف کیونکہ ان کو پچھلے سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز سے لے کے اور ٹو تھاوزنڈز تک ان کو یہ بتایا گیا نہیں ریسز ساری برابر ہیں جیسے تم لوگ اور جو ان کے ریسز تھے ان کو دبا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے کہا ہاں جی آگئے کوئی بات نہیں عبدالغفور میرے ساتھ رہنے آ گیا اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے اس کی بیوی پتہ نہیں وہ چیف سے چادر موہ میں ڈال لیتی ہے ٹینٹر لگا دیتی ہے تبو کناتے اوپر لگا لیتی ہے لیکن ٹھیک ہے وہ بعد میں ان کو پتا چلا اور ایک آدھے سے تو فرق نہیں پڑتا ہے ان کا نمبر بھی تھوڑا تھا لیکن جب یہ تعداد ان کی ملین کروس کر گئی ہے تب وہ ڈھر گئے ہیں تب کیونکہ زیادہ بات ہزار میں سے سو پچاس اس طرح کی عرقتیں کریں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وہ میڈیا میں بھی نہیں آئے گی لیکن جب ملین ہو جائیں گے تو پھر جب پچاس ساٹھ ہزار لوگ اس طرح کی عرقتیں کریں گے تو پھر تو یہ کام ہوگا تو یہ ان کے کارنامے اور ان کو جب بھی یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ تمہارے کارنامے کیا ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں کی سرزنش کریں اپنی مسجدوں میں اعلان کروائیں کہ یہ کام نہ کرو اس طرح کی عرقتیں یہ الٹا چور کو اتوال کو ڈانڈنے لگ جاتا یہ مسلم یوت کی دیکھیں جب یہ روڈرم کا یہ جو گرومنگ گینگ کا سکینڈل بریک ہوا دوہزار چودہ میں تو ان کا جب مسلم یوت تھا وہ کہتا ہے کہ پولیس کو پویکٹ کر دو کیونکہ یہ ہمارے مسلمانوں کو ڈیمنائز کر رہے ہیں یہ عرقتیں دیکھیں ان کو کوئی شرم نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہو جیسے میں مسجدوں میں اعلان کروائیں اپنی ایک بڑے بنتے ہمارا بڑے بڑے سسٹم بڑا فیملی سسٹم اپنی فیملیز میں مسجد سے ہی ہوتی ہے ساری باتیں وہاں پہ اعلان کروائیں کہ اس طرح کے برے لوگ ہمارا نام گندہ کر رہے ہیں لیکن یہ الٹا اوپر الٹا چور کو باتوال کو ڈانڈنے لگ جاتے اوہ جیسے وکٹم مان جاتے اوہ جیسے ہماری ڈیمنائزیشن ہو رہی ہے ان کی ڈیمنائزیشن نہیں ان کو چھتر پڑنے چاہیے جتنے بھی جتنے ان کے لیے بہانے مارتے ہیں اور یہ جو پکڑے گئے ہیں ایک سو چھے سال کی ان کو سزا ہوئی ہے اور مزیگی بات یہ ہے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ویسٹ میں جو یہ بھرے میں وہاں پہ تو یہی حال فرانس میں بھی ہے یہی حال وہ رپورٹ آئی تھی بلجیم میں بھی ہے یہی حال جرمنی میں بھی ہے مسلمانوں کی نمبر تھوڑے ہیں لیکن جیلیں بھری پڑی ہیں کیونکہ ایک فضول گوم ہے I have to say it I'm sorry this is a فضول گوم لیکن collectively جو ideology جس کو یہ فالو کرتے ہیں اس نے result end میں یہ دیا دائشتگردی میں سب سے آگے ریپوں میں سب سے زیادہ آگے چھوٹی بچیوں کے ریپوں میں سب سے زیادہ آگے جھوٹ میں جہالت میں سب سے زیادہ آگے پوری دنیا ان سے تانگ آتی جا رہی ہے شروع میں انہوں نے جیسے پتا گلے لگانے کی انہوں نے کوشی کی کہ یہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گے یہاں پہ باہر کے ملکوں میں آئیں گے ٹھیک ہو جائیں گے یعنی رس بس جائیں گے بیچ میں انہوں نے اپنی ڈیڑھنگ کی مسجد جو ہے لہتا سی بنا دی تو انہوں نے تانگ آنا تھا اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ لیسٹر میں جہاں پہ دنگے ہوئے تھے دیکھیں وہاں پہ آزانے چال رہی ہیں اپنے ملک میں یہ بھجا لگانے دیتے اپنے ملک میں کسی کو کچھ کر دے دیتے جہاں جاتے ہیں اپنا اسلام گسیڑ دیتے ہر جگہ پہ اس لئے ان سے پوری دنیا تانگ ہے یہ حرکت ہے اس طرح آپ نے دیکھا لوڈز میں آزان دے دی خیر وہ تو انہوں نے خود ہی وہ بھی گھرے بھی پاگل ہیں وہ ان کو زیادہ ڈھیل دے دیتے لیکن وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کہ وہ برمنگا میں آزان دے رہا ہے انچہ لاؤڈسپک میں تنگ کرتے ہیں لوگ لیکن یہ تو اس لئے کرتے ہیں بہت سارے ان کو بھی پاگڑا مسلمانوں کو بھی جیلنے ہوئی ہیں ان دنگوں میں میڈیا میں چھاپا ابھی بھی ڈرتے ہیں کہ ریسیزم کلزام نہ لگ جے کیونکہ یہ ٹی آٹی اور یہ سارے جتنے ڈون بھی اسلام اپنی بندوں کو جیل ہو اسلام اپنی بھائیو مینچیسٹر پولیس مارے تھے انہوں نے دو بھائیو نے ایک پولیس والی کی ناک توڑ دی اور جب وہ سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج ریلیز ہوا اس سے پہلے جھوٹا سارا کٹ کے ڈالا تھے جب اس کے سر پر ڈھوڑا مارا پوری جس کی وجہ سے ان کی لوکل ان کو غصہ آ رہا کہ ہمیں فیس بک کی پوست کے اوپر تین سال کے لئے اندر کر دیئے یہ ایسی ایسی بدماشیاں کرتے ہیں جیسے بھائیوں کی بتائی ابھی تک ان کو چارج نہیں کیا تو عوام کا غصہ بڑھا رہا ہے اور ان کو کتے کتے بٹھائی ہر جگہ پہ اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے